یہ دیکھیں جی مہا نے کٹنگ کرا لی کٹنگ تو نہیں کرائی ٹینڈ کرا لی نیو لک آف مہا اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ خرید سے ہیں آپ مہا کو دیکھئے مہا کی نیو لک دیکھو ہیلو کر دو سب کو ہیلو کر دو ہاں اس طرح سے دکھاؤ سب کو چلیں جی گرمیاں آ رہی تھی تو ہم نے جو ہے اس کی ٹینڈ کی ہے ٹینڈ تو نہیں کی مشین آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں وہ ہم نے کروائی ہے تو ابھی ہم آج باہر ٹریبل کر رہے ہیں فیملی کے ساتھ سیٹی سے باہر نہیں جا رہے پینڈی جا رہے ہیں اور ایک اور جگہ گھر میں جا رہے ہیں وہ گھر آپ کو دکھاتے ہیں تو ابھی وہاں چلتے ہیں تو دوستو ابھی یہاں سے پیٹرول ڈلواتے ہیں تھوڑا آگے سفر کرنا ہے ہم نے پیٹرول کی پرائس بھی کوئی اپ ڈیٹ ہوئی ہے دیکھتے ہیں کیا پرائس ہے ابھی اس کی ٹو ایٹی نائن پرائس ہے پیٹرول کی پیٹرول تھوڑا سا ہم ڈلوارے ہیں ابھی تو دوستو ابھی میں یہاں اس گھر میں آیا ہوں یہ ہم نے گھر کا بھی لیا تھا دو سال پہلے تقریبا پہلے یہ روڈ نہیں ہوتے تھے اس طرح سے یہ جو روڈ ہے اور یہ روڈ ہے اور یہاں پر یہ جو ہے خالی تھا بھی یہاں شاید کوئی گھر بن رہا ہے اور جب میں نے یہ گھر لیا تھا تو یہ بھی اس وقت بن رہا تھا بھی یہ دیار ہو چکے دوستو ابھی یہاں پر ہم پہنچے ہیں گیگا مال سے گزرتے ہوئے یہ بڑا اچھا ایریا ہے بہریہ ٹاؤن کے قریب اور یہ الجنت مال ہے پہلے بیگم صاحبہ نے ذرا یہاں سے شاپنگ کرنی ہے تو وہاں بھی چلتے ہیں گاڑی میں نے یہاں پار کر دی ہے یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی ایچ اے کا ایریا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا یہ ڈیویلپٹ ہے اور وہ آپ کو شاید نظر آ رہا ہوگا وہ گیگا مال ہے جو مال لکھا ہوا شاید نظر آ رہا ہے تھوڑا سا دور ہے چاہے ہیں آپ اندر چلتے ہیں بچوں کو کچھ لے کے دیتے ہیں تو یہ دیکھئے جی یہ ہے جگہ کوئی یہاں صرف ایک ہی شاپ ہے آؤٹفیٹرز کا کوئی کمپنی کیا کہتے ہیں اس کو فیکٹری آؤکلٹ کہتے ہیں اچھا فیکٹری آؤکلٹ ہے یہ اوپی ٹی پی ہے پاس یہ خوبصورت جگہ ہے یہ اچھا ایریا ہے یہ والا بسیکلی جی ٹی روڈ کے ساتھ ہے یہ جگہ ڈی اچھے بھی ہے بہریہ ٹاؤن بھی ہے اس جگہ پہ یہ الجنت مال ہے اب یہ اندر چلتے ہیں اوپی ٹی پی سے ہم بچوں کو کچھ لے کے دیتے ہیں تو یہاں سے ہم نے فرائز لیے ہیں بچوں کے بڑی مہنگائی ہوگی ہے اب یہ آپ کو بتاتے ہیں کسی دور میں یہ لارچ فرائز ہوا کرتے تھے ٹو انڈر کیا وہ سکس انڈر کے ہوگئے ہیں چلیں بھئی نکالیں یہ والے فرائز ہیں جی اس طرح سے جوستو ابھی میں یہاں پر آیا ہوں ایمیزان فیکٹری آؤٹلٹ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بسیکلی ہے جی ٹی روڈ ہے یہ سیدھا آپ جائیں گے تو پورا جی ٹی روڈ بنے گا اور لاہور تک آپ پہنچ سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر آئے تھے یہ فیکٹری آؤٹلٹ ہے یہاں آئے ہیں ایمیزان میں اور یہاں کہیں امتیاز سٹور بھی ہے گیگا امتیاز سٹور چلیں جی اب بچوں کو ذرا سیٹل کرتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں شتری کو کیا ہو گیا یہ یہ بسیکلی ایک سمجھ لیں کہ پورا مال ہے جس میں مختلف برینڈز ہیں تو تھوڑا دور آئے اس وجہ سے تھے کہ تھوڑا ساوٹنگ و ایرا ہو جائے ورنہا اور کوئی پرپس نہیں تھا اس طرح سے آپ کہلیں سستی چیزیں والا حساب نہیں ہے یہاں سٹائلو پہ آئے تھے میں آپ کو کیمت بتا دیں یہ خیر لیڈیز شوز ہیں پچی سو پرائز ہے کوئی جنٹس و ایرا کے دیکھتے ہیں آپ کو یہاں پر ٹور بھی کراتے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ کتنا بڑا مال ہے کتنا بڑا نہیں ہے یہ نیچے گراؤنڈ فلور ہے وہ دیکھیں ہیں یہاں مہاس ہو رہی ہے تو یہاں سے ہم اوپر جائیں گے بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہاک ویر ذرا دیکھ کر آئے ہیں کوئی ٹی شیٹس اچھی لگی ہیں دیکھتے ہیں کیسی ہیں ٹی شیٹس دوستو یہاں سے ایک ٹی شیٹ لی ہے بس اب نیچے چلتے ہیں میرے خیال ہے واپس جانے کا ٹائم آ گیا ہے یہاں پر ہم نے گھوم پھر لیا ہے اور آگے دیکھتے ہیں کس چگہ رکھتے ہیں کچھ شاید کھانے کا ہم لے لیں یا گھر جائیں ابھی سائد کرتے ہیں آپس میں ابھی ہم بلو ایریا میں آئے ہیں اور یہاں سے سیور لیں گے اور پھر گھر کی طرف جائیں گے یہ جو آپ گاڑیاں سب دیکھ رہے ہیں یہ سب سیور کے لیے یہاں رکے ہوئے ہیں کیونکہ رش ہو گیا اس وقت دوپیر کے ٹائم پہ تین سے چار بجے دو سے چار بجے پانچ بجے تک رش ہوتا ہے تو میں نے بھی کافی گاڑی آگے پار کی ہے اچھا تو ابھی گھر چلتے ہیں تو دوستو یہ ہے سیور ابھی ہم دوپیر کا کھانا کھائیں گے تو یہی پر میں یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں تین کیو فور وچنگ اللہ حافظ تین کیو فور وچنگ اللہ حافظ